تیروہ موجزہ پتھر کا پانی میں تیرنا ایک مرتبہ اکرمہ ابن عبی چہل نے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو دور پڑا پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تزبیق کرتا ہوا آپ کے پاس آئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو وہ پتھر ڈوبے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اتنا کافی ہے اکرمہ نے کہا یہ پتھر واپس اپنی جگہ لوٹ جائے چنانچہ وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر واپس لوٹ گیا چودوہ موجزہ درخت کا رسالت کی گواہی دینا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار بے جان چیزیں بھی آپ کے تابع فرمان ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ ایک سفر میں تھے اس دوران ایک عرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس عرابی نے پوچھا کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراں زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر پارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے باواز بلند تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا آرابی یہ موجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا پندروہ موجزہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بارش حافظ ابن حجر اسغلانی لکھتے ہیں ایک بار مدینہ میں قہد پڑا ایک بددو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ آپ کی امت سخت تکلیف میں ہے نہ بھوک کے ہاتھوں بچے بول پاتے ہیں نہ ہی اونٹوں کی آواز نکلتی ہے پھر اس نے چند اشار پڑھے ان میں سے ایک یہ ہے ہم آپ کا در چھوڑ کر کہا جائیں کیونکہ من جانب اللہ آپ لوگوں کی پناہ گاہ ہیں تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شال مبارک جھاڑی اور اٹھ کھڑے ہوئے اور ممبر کو رونق بخشی اور پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز دے اور فوراں بارش شروع ہو گئی حدیث میں یہ بھی ذکر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اگر حیات ہوتے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے پھر آپ نے اپنی خواہش کا احسار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے وہ اشار سماعت فرمانا چاہتے ہیں تب مولا کائنات اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استحفامیہ تزدیق فرمائی کہ آیا یہ والے شیر آپ کی مراد ہیں آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ بادل آپ کے چہرہ انور سے پانی مانگتا ہے اور آپ یتیموں اور بیواؤں کی پناہ کا ہیں ہلاک ہونے والے ہاشمیوں کی اولاد آپ کے دامن میں پناہ تلاش کرتی ہے تو وہ لوگ آپ کے دامن میں نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہیں